بسم اللہ الرحمن الرحیم لے ایسے جیسے آپ کے چائے بہت زبردست بنے گی اور آپ کے آنے والے مہمانوں کے دل پر راج کر جائے گی تو دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہم نے دو کپ دودھ لیا ہے، پتی لی ہے، ایک چمچ ڈالنی ہے ہم دو کپ چائے کا بنا رہے ہیں، چینی لی ہے یہ بھی دو چمچ جائے گی اور ایک کپ پانی لیا ہے تھوڑے سونف لیا ہے، اور علائچی لیا ہے الائچی اور سونف ہماری چائے کو ذائقے دار اور خوشبو دار بنائیں گے اس سے بہت زبردست خوشبو آئے گی تو چلے بناتے ہیں تو ویورز یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اسے چلے پر رکھ دیا ہے اور آگ جلا دی ہے تو اب ہم اس میں ایک طب پانی آگے دیں اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں اور اسے اوبال آنے تک دیکھتے ہیں تو یورز پانی کو اوبال آگیا ہے اب ہم اس میں الائچی اور سونف ڈال دیں گے ہم نے الائچی اور سونف اس میں تھوڑی دیر تک پکانے ہیں کیونکہ یہ اپنا ذائقہ پانی میں مکس کر دیں اور ہم نے الائچی توڑ کے ڈالنی ہے کیونکہ اصل ذائقہ ان کے بیج میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بیج کر ڈال دیں گے اور اسی طرح ہم دو چٹکی سونف بھی ڈال دیں گے ہم نے سونف حج سے زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ اس سے پھر ہماری چائے کڑوی بھی بن سکتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست رنگ بھی چھوڑ رہے ہیں یہ تو تھوڑی دیر بعد اس میں پتی ڈال تو ویورز پانی کو دو تین اوبال آگئے ہیں تو اب ہم اس میں ایک چمچ پتی ڈال دیں گے ویورز ہم نے پتی کو اچھی طرح پکانا ہے کیونکہ یہ کچھی نہ رہی اگر ہم اسی طرح اس میں دو ڈال دیں گے اسے تھوڑا پکائیں گے تو ہمارے چائے کا ذائقہ اچھا نہیں بنے گا تو اسی وجہ سے اس کی یہ ٹریجڈی ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ پتی پکے گی اتنی زیادہ اچھی چائے بنے گی تو اسے تھوڑی دیر تک پکاتے ہیں تو یہ تقریباً دو منٹ پکنے کے بعد ہماری پتی نے اچھی طرح رنگ چھوڑ دیا ہے اور دیکھیں کتنی زبردست کلر آ گیا ہے تو ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے تو دو کپ دودھ ہے اب اسے ہلاتے رہیں گے میں آپ کو ایک اور ٹریجڈی بتاتی چلوں کیونکہ آج کل کی دنیا میں خالص دودھ ملنا بہت ہی نایاب ہے تو اسی وجہ سے اگر ہمارے پاس پتلا دودھ ہے اور زیادہ دودھ نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہم اسے جتنا زیادہ پھینٹیں گے تو ہماری چائے زیادہ گاڑی بنے گے اور زبردست بنے گے اسی وجہ سے آپ جب بھی چائے بنائیں تو اسے ساست پھینٹ بھی لیں چینی ڈال لیتے ہیں تو میں تین چمچ چینی ڈالنے لگی ہوں میں آپ کو ایک اور بات داتی چلوں کہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی بھی گھر میں کسی فرد کو شگر ہے تو آپ اسے نمکین چائے بھی پلا سکتی ہیں اسی طرح چائے بنانی ہے اور کم چینی رکھنی ہے اور اس میں نمک ڈال دینا ہے تو اسی طرح نمکین چائے بن جائے گے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا شگر کے مریض کو اس پاک کا کھیا رکھنا ہے کہ نمک زیادہ نہ ڈالیں صرف ایک کپ میں ایک چھٹکی ڈال دیں اب اسی طرح دو تین بال اور لیں چائے میں آئیں گے اور ہماری چائے بہت ہی زبردست بن جائے گی چائے بنانی ہے تو دیکھیں کتنی زبردست چائے بنانی ہے اور کتنا ہی زبردست کلر آیا ہے اور اس میں خشبو بھی بہت زبردست آریہ لائچی کی اور ہماری چائے پتی کی تب ہم اسے کپ میں ڈال دیں تو ویورز دیکھیں ہماری زبردست اور کڑک چائے پک کر تیار ہو چکی ہے اور ویسے بھی مجھے تو چائے بہت پسند ہے کیونکہ ایزا سٹوڈنٹ میں چائے پیتی ہوں تو میری نید بھاگ جاتی ہے اور اسی وجہ سے جب بھی مجھے نید آ رہی ہو پڑھنے کے دوران تو میں چائے بناتی ہوں اور چائے پی لیتی چائے سے میری تھکاور دور ہو جاتی ہے لیکن سننے میں آیا ہے کہ کسی کسی کو چائے پینے سے نید بھی آتی ہے تو آپ ان میں سے کون ہے تو جلدی جلدی کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو نید آتی ہے چائے پینے سے یا آپ کی نید جاتی ہے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل مریم لائف کو بھی سبسکرائب کرنے شکریہ